چراغِ گولڈا کاش کسی روز تعبیر بھی آ جائے نظر آئے روز خواب یہ آتے ہیں تعبیر بھی آ جائے نظر آئے روز خواب یہ آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہاں رک کر کے تصورات و تخیلات کے سفر میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں قبلہ سعیدی صاحب آپ کی نظر چار مسرے شاعر کہتا ہے کہ بزمہ تصورات شاہ جیزور بزمہ تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آگئے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی لو ہو گیا کرم لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آگئے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی کہ اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور بن کے رحمت کے طلبکار چلے آتے ہیں رکس کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں بن کے رحمت کے طلبکار چلے آتے ہیں رکس کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں اور پیچھے پیچھے ہیں سرحسر گناہ گار تمام آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں پیچھے پیچھے کیا نقشہ کھیچا حضور صاحب میں کہ پیچھے پیچھے ہیں سر حسن گناہ گار تمام آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں اور اے فرشتو توجہ اے فرشتو اب چھوڑ بھی دو جانے دو وہ دیکھو میرے ایپوں کے خریدار چلے آتے ہیں اے فرشتو اب چھوڑ بھی دو جانے دو وہ دیکھو میرے ایپوں کے خریدار چلے آتے ہیں اور کبھلا یوسف بلڑ بھی سار توجہ کیجئے گا کہ محفل نات کوئی پیار سے سجائے گلتاب محفل نات کوئی پیار سے سجائے گلتاب تو نات سننے میری سرکار چلے آتے ہیں تو نات سننے میری سرکار چلے آتے ہیں اب ہمارے گھار اس قابل کہاں کہ ہم حضور کا استقبال کر سکیں شاید نے اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ حال کر دیا وہ کہتا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہلیں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہلیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں آئیے آگے پڑھتے ہو جناب افتخار عارف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اسی مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی یہ روشنی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی یہ روشنی ہوئی ہے اور میں یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں میں فلمیں وہی سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے میں یوں ہی تو نہیں کوئی بھی ایسی نہیں آسکتا جب تک حضور کی بارگاہ سے انعیت نہ ہو اجازت کا پروانہ نہ ملے ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی آسکے توجہ کیجئے گا کیا کمال بات کی جناب افتخار عارف نے فرماتے ہیں کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی یہ روشنی ہوئی ہے میں یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں میں فلمیں وہی سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی میں کیسے کوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے میں کیسے کوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے اور یہ جو سار اٹھائے ہوئے توجہ یہ جو سار اٹھائے ہوئے میں جا رہا ہوں جانب خلد کتنا ناج ہے حضور کی شفاق پر کہہ رہا ہے کہ یہ جو سار اٹھائے ہوئے میں جا رہا ہوں جانبِ خُلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے اور اسی مقام پر چراغِ گولڑا نے کمال کر دیا آپ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا نا جب حضورﷺ کے غلام کس شان سے حشر میں آوارد ہوں گے تو آپ پکار اٹھے کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سارو تھا کے چلے نشے کی اللہ تو حرمت میں تھا یہی پہلو کہ پول سے راق سے مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے اور نہ ان نظر بہال میں بکیز کی پڑے ان پر مسافرانِ لاحد اس لیے نہا کے چلے مسافرانِ لاحد اس لیے نہا کے چلے وہ ان کا زہد کے سلیمہ کو جس پہ رشک آئے وہ ان کا زہد کے سلیمہ کو جس پہ رشک آئے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی مو چھپا کے چلے نصیر ان کے سوا جہاں میں کون ہے رسول ایسا جو بکشوانے پہ آئے تو بکشوان کے چلے نصیر ان کے سوا جہاں میں کون ہے رسول ایسا جو بکشوانے پہ آئے تو بکشوان کے چلے